انڈیا نے ابھی آج کی حبر ہے سی ٹو نائنٹی فائی ائرکرافٹ بنایا جو دنیا کا بہترین سمجھ لیں ائرکرافٹ سمجھا جاتا ہے کیا کہنا چاہیں گے وہ کہاں چلے گے ٹیکنالوجی میں اور ہم کہاں کھڑے ہیں کوئی مقابلہ ہے مقابلہ تو کوئی نہیں ہے ٹیکنالوجی میں ہم سے کافی آگیا لیکن ہونسلہ میں وہ بھی ہم سے پیچھے ہیں انیس سو پینٹ کی جنگ میں جب انتابی ان کے باس ٹیکنالوجی ہم سے کافی زیادہ تھی لیکن پھر بھی پاکستان نے حوصلے کے مقابلے میں ان سے جنگ جیت لی ہے انشاءاللہ اور ابھی ایسے ہی ہوا ہے ان کی سٹیٹ میں ایک سسٹم ہے جس کو سارے سب اپلائی کرتے ہیں جس طرح ایک قانون بنایا گیا ہے وہ غریب اور امیر کے لیے سب نفالو کرنا ہے اسلام کی اپنی ایک پاور ہے اور اسلام کو اپنی پاور کے ساتھ قائم کھڑا ہونا چاہی ہے اسلام نے تو ٹیکنالوجی دی ہے اصل لائن سے ہٹ گئے ہیں نہیں اسلام نے تو ٹیکنالوجی دیا دیکھنے والوں کو بتائیں تاکہ پتہ جلے کہ بھئی یہ دیکھیں بے شک بے شک جو آج ہم جہاز سے دور ہیں جہاز سے کتنا پیچھے ہیں اس طرف آتے ہی نہیں ہیں اور بلکل ٹیکنالوجی کا اگر آپ بات کریں گے تو ہم پیچھے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان کا ہنسلہ انڈیا سے کافی آگئے ہیں وہ جہاز میں آئیں گے ہم انشاءاللہ پیریشورٹ پہ اتریں گے ان کے جہاز تباہ کر دیں گے ادھر یہ بھائی کے پاس بھائیک ہے یہ والی بھائیک یہ والی کوئی بھی یہ بھائی کے پاس بھائیک ہے اور آپ پیدل ہیں ٹھیک ہے اور جانا ہے سو کلومیٹر کی ریس ہے آپ کہیں کہ میں حوصلے سے ریس جیت جاؤں گا اور یہ بھائیک پہ کیا ہی کر لیں گے تو ایسا پاسیبل ہے کون جیتے گا ریس کون جیتے گا آپ دیکھیں ابن حیثم کہاں سے آیا البرونی کہاں سے آیا الخوارزمی کہاں سے آیا وہ کون لوگ تھے یہ تو آپ نے حسری بتا دی یہ موبائل آب کیا یہ موبائل آب کیا ان سے ہمیں بندے کو آگے ہونا چاہیے انڈیا والے جو کچھ بھی ہم ان کو دیکھ لیں گے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھنے دکھانے والی بات ہی نہیں ہے وہ تو اگر دیکھنا دکھانے وہ تو چار جنگیں ہوئی انہوں نے بھی دیکھ لیا ہم نے بھی دیکھ لیا ہم لوگ تو بہت پیچھے ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جوگار کی طرف اٹھیں جوگار میں نمبر وان ہے عرفہ کریم وہ چند سالوں کی بچی وہ صافٹ ویر میں کس مقام پر تھی اور دنیا میں وہ پہلے نمبر پر آئی ہے یہاں کوئی ٹیکنالوجی کی کبھی نہیں ہے صرف ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے ریاست ہماری فیل ہے ادارے ہمارے فیل ہیں مسلمانوں میں جذبہ ہے اور مزید اس کو اجاگر کرنا چاہیے اور وہ ایسے ہوگا کہ ہم اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں ہم اپنے اوپر نافذ کریں بات سنیں گھنے لو جو یونٹ ہمیں پاڑا ہے ساٹھ ستر روپے کا یونٹ پاڑا ہے اگر آپ کی استعمال زیادہ وہ اس سے بھی اوپر پرائس چلے جاتی ہے یعنی ستر اسی روپے پر یونٹ اور انڈیا میں پر یونٹ پتا ہے کیا ہے اندازہ بیس کر پر یونٹ ہوگا چوتہ آپ اتنا ہی چودہ سے بیس روپے ہوگا چلیں جی دیکھنے والے بتائیے گا جہاں سے بھی لوگ دیکھنے ہیں کہ آپ کے علاقے میں آپ کی ایریا میں پر یونٹ کیا ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر غلط علیم قرآن کو ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا السلام علیکم آپ کا نام مبین احمد اور آپ کا نام محمد یوزر آپ کون محمد کیا کرتے ہو پڑھتے ہیں زبردست آپ بھی پڑھتے ہو کون سی کلاس میں زبردست ہو گیا اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کروں مجھے سیدھا سیدھا ہی ٹاپک پہ آتے ہیں پاکستان ٹکنالوجی میں کہاں پہ کھڑا ہے اور دوسرے دوسرے کنٹریز کی طرف آگیتے ہیں پہلے پاکستان کا بتائیں اکانومی میں ٹکنالوجی میں کہاں کھڑا ہے ٹکنالوجی میں تو ہم کافی پیچھے ہیں باقی ملکوں سے تقریباً سو سال پیچھے ہیں اب پیچھے کر کے پتا لگا تھا کہ چائنہ نے کافی ٹکنالوجی آگے کی ہے اور پاکستان کی بھی تھوڑی ٹکنالوجی میں ہیلپ کی ہے ہاں جی پاکستان نے کہاں ان کا ٹکنالوجی میں مائدہ بھی ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بات بلکل ایسے ہی ہے پاکستان کی ہیلپ کرتا ہے چائنہ ٹکنالوجی انڈیا کی اب میں بات کروں گا انڈیا نے ابھی آج کی حبر ہے سی ٹو نائنٹی فائیف ائرکرافٹ بنایا ہے جو دنیا کا بہترین سمجھ لیں ائرکرافٹ سمجھا جاتا ہے کیا کہنا چاہیں گے وہ کہاں چلے گے ٹکنالوجی میں اور ہم کہاں کھڑے ہیں کوئی مقابلہ ہے مقابلہ تو کوئی نہیں ہے ٹکنالوجی میں ہم سے کافی آگیا لیکن ہونسلے میں وہ بھی ہم سے پیچھے ہیں انیس سو پینٹ کی جنگ میں جب تاپی ان کے پاس ٹکنالوجی ہم سے کافی زیادہ تھی لیکن پھر بھی پاکستان نے ہونسلے کے مقابلے میں ان سے جنگ جیت لی ہے انشاءاللہ بھی تاپی ایسے ہی ہوا ہے پاکستان کی لوگوں کے پاس ہونسلہ کافی ہے ان کے پاس ٹکنالوجی ہے ٹکنالوجی کے اگر آپ بات کریں گے تو ہم پیچھے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان کا ہونسلہ انڈیا سے کافی آگیا ہے وہ جہاز میں آئیں گے ہم انشاءاللہ پیرشورٹ پہ اتریں گے ان کے جہاز تباہ کر دیں گے اچھا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹکنالوجی کا مقابلہ ہم اپنے ہونسلے سے کریں گے انشاءاللہ مسلم ہونسلے سے کریں گے ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے ہمت سے ان کا جواب دیں گے وہ جتنے مردی ٹکنالوجی لے ہیں مارا ہونسلے کافی ہیں آپ تو سٹوڈنٹ ہیں آپ سے آپ کو بات کر کے فائدہ ہی سنس میں ہوگا کہ بھائی دیکھیں آپ ہی میری شاید بات تھوڑی سمجھیں گے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں آپ نے بولا ہم ہوسلے میں بہت آگئے ہیں ہوسلہ ایک چیز اچھی میں یہ نہیں کہتا ہوسلہ نہیں ہونا چاہیے پیشن نہیں ہونا چاہیے ولیکن یہ بھائی کے پاس بھائی schaut ھائید ہے یوں والی بھائی کے پاس ٹکنالوجری میں آگے ہیں ہم obsession ہوسلے کا مقابلہ تو نہیں ہے آپ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے نا کہ ٹیکنالوجی لے کے ہیں پاکستان میں تاکہ پاکستان بھی دوسرے میں ملکوں کی طرح آگے بڑھتا رہے آپ سے ایک دو سوال اور بھی کروں گا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے یہ بائی سے اگری کرتے ہیں ہم حوصلے میں آگے ہیں یہ ہے وہ ہے ٹیکنالوجی میں کوئی مسئلہ ٹیکنالوجی کی حیر ہے حوصلے میں آگے ہونا چاہیے حوصلے میں بندے کو آگے ہونا چاہیے انڈیا والے جو کچھ بھی امن کو دیکھ لیں گے اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھنے دکھانے والی بات ہی نہیں ہے وہ تو اگر دیکھنا دکھانا ہے وہ چار جنگیں ہوئیں انہوں نے بھی دیکھ لیا ہم نے بھی دیکھ لیا جو جی اور پوری دنیا نے دیکھ لیا اب دور ہے امن سے رہنے کا یونٹی سے رہنے کا مل کے کام کرنے کا ٹیکنالوجی میں آکے بڑھنے کا آج وہ کوئی سپین کے ساتھ کسی کنٹری کے ساتھ مل کے ٹکنالوجی میں اپنا چاند پہ کون پہنچ Definitely ہی پاکستان یا انڈیا ٹھیک ہے considと思います کی بہتر ہے پاکستان کی بے روزکاری کہاں پر پاکستان میں وسط کریں anderes ہی کس کی بہتر ہے پاکستان جیسے آپ ساری باتیں کہا رہے ہیں ہم اگری کرتے ہیں انڈیا ہم سے کافی آگیا ہم ایک چیز میں آگے اور وہ آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہوسلے میں ٹیک ہو گیا لیکن ان سے پوچھیں وہ کیا بتا ہو گئے ہوسلے میں بھی ہم آگے ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو رکھنا میں نے کب کہنا رکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ لوگ اگر آگے جا رہے ہیں آج اگر ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں پاکستان کا مطلب اللہ الہہ اللہ محمد رسول اللہ پھر ہم یہ نان مسلم پر پیسے مانگنے کیوں ہوں جاتا ہے اپنی اکانومی کو کیوں نہیں بہتر کر لیتا ہے اب تو یہ تو گورنمنٹ سطح پر ہونا چاہیے نا کہ وہ ایسا کوئی نظام کریں جس سٹوڈنٹ کو بھی ہیلپ ہو اور جو ہمارے وہ انفلینسر ہیں ان کو بھی ہیلپ ہو ادھر جو ہے پاکستان میں بچہ سولہ ستارہ سال لگا کے پڑھتا ہے اسٹوڈنٹ جو ہے ٹگری لیتا ہے ٹگری لیتا ہے ہاں جی ایسے ہی ہے اور وہ جو ہے اس کو ادھر کوئی فیادہ نہیں ہے پاکستان چھوڑ کے باہر جیسے ہم بات کریں انگلینڈ کی یوکے کی امریکہ کی ان کی جو ہے کونی ہم سے کتنی آگئے اس کی بیچھے سارا پاکستانی ہے اچھا آن جی یعنی یہ بھی آپ کا چلو تھوڑا سمجھاتا ہوں آپ ہو رہے ہیں کہ بھئی اگر اپنا کینیڈا یوکے امریکہ اکانومی میں آگئے ہیں وہ پاکستان کی ایسے ہی ہے پاکستانی سٹوڑنٹ ادھر سے پار لکھے ان کو باہر اتنی اچھی اچھی جو آفریں ملتی ہیں تو باہر جانا جو پڑتا ہے تو ایسا نہیں ہے آپ کی بات سے میں ڈی سیکری کرتا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اگلی بات کرتا ہوں اگر پاکستان کی وجہ سے امریکہ کی اکانومی بہتر ہو سکتے یوکے کینیڈا کی بہتر ہو سکتے تو پاکستان کی اس لیے نہیں بہتر ہو رہی کیونکہ اتنے اتنے پڑے لکھے ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں ہے یہ ہمارے پیچھے سنوکر ہے یہاں پہ جو بندہ کاؤنٹر میں بیٹھا ہوتا ہے وہ سولہ پڑا لکھا ہے کیشئر ہے لیکن سولہ پڑا لکھا ہے اس کو پاکستان کی کیا فرق آئے گا یہ دیکھیں یہ والی باتوں سے میں اگری کرتا ہوں مجھے بتائیں اگر آج انڈیا آگے چلا گیا ٹکنالوجی اکانومی میں یا اوورال اگر بات کرے ان کی پوری دنیا میں سنی ہم سے زیادہ جاتی ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہی ہے کہ لوگوں کو جو اگر کوئی پارڈ لکھ کے آگے آتا ہے نا تو اس کو مزید دو سٹیپ آگے لے کے آتے ہیں ادھر اگر کوئی پارڈ لکھ کے آگے آتا ہے اس کو مزید دو سٹیپ پیچھے پھینک دیتے ہیں کہ بھائی یہ کہیں ہم سے آگے یہ ہم سے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے بلکل اگری کرتا ہوں کہ انڈیا والے اگر آگے نکل گئے بہت ہی آگے نکل گئے تو اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہی ہے جو بھائی نے بتائی آپ کو بھائی کی بات سپورٹ کرتے ہیں ایسا ہی ہے ادھر ایک دوسرے کو سپورٹ کوئی نہیں کرتا ہے ادھر ایک دوسرے کو لوگ خوش دے کے کیا سمجھتے ہیں اگر ایسا ہی پاکستان کی حالت رہی ایسا انڈیا کی حالت رہی تو دس سال بعد یہ چلیں بیس سال بعد ہم کہاں پہ ہوں گے اور وہ کہاں پہ ہوں گے ہم بیس سال بعد یہاں پہ ہوں گے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا انہوں نے ایک پلین لاؤنچ کیا ہے انہوں نے لاؤنچ کیا ہے ایسے ہی مزید آنے والے سالوں میں اور وہ مزید ایکٹیو ہو جائیں گے اور ہم سے سو سال آگے چلے جائیں گے کیونکہ ان کی ٹکنولوجی ہم سے پہلے سو سال آگے پیچھے کر کے ایک خبر آئی تھی کہ چائنہ نے اور ایسی ٹکنولوجی لے آئے ہیں کہ نہ ایٹی ایم کارڈ کی نہ آپ کا موبائل کی ہوگی ضرورت ہوگی آپ کا ایڈی کارڈ ہی آپ کا ہر جگہ سکین کرے گا اس سے آپ بل پے کریں اس سے یا چھوپنگ کریں ہر چیز کریں آپ کا ایڈی کارڈ ہی اچھا ایک اور چیز چائنہ سے یاد آیا ہم یہ کہتے ہیں جی انڈیا سے ہم حوصلے میں آکے ہیں جذبے میں آکے ہیں یہ چائنہ سے کہ انہی ہم حوصلے اور جذبے میں آکے نکلتے ہیں اور یہ ہماری ہیلپ کیوں نہیں کرتا چائنہ اس چیز میں ہمیں بے روزگاری اکانومی کے ہماری جو بہتر ہے وہ کنڈیشن کیوں نہیں ہماری کرتا بہتر ہے یعنی ہمارا دوست ہے تو کیا فائدہ بھی اسے بندے نہیں ترقی کرنی جس کا خود کا ارادہ ہے جب پاکستان کا خود کا ارادہ نہیں تو چائنہ کتنی ترقی ہمیں کروائے گا اکانومت کے ساتھ کوئی معجدہ ہوتا ہے چائنہ کا حکومت پیسے کھا لیتی ہے معجدہ اُتر کا اُتر ہی رہتا ہے کوئی ترقی نہیں آتی بیس پچیس سال لاکھ کے سی پیک کا معجدہ ہوا ہے اس پر بھی کوئی فیدہ نہیں ہوا ہے ایسے ہی ہے عمران خان آیا اس نے سی پیک سی پیک نواز شریف آیا اس نے سی پیک سی پیک پچیس سال عوام کو دھیانے لگائی رکھے اس کے بعد سی پیک ختم ہو گیا پیسے کھا لیا اور سی پیک ختم یعنی کہ عام پاکستانی کو عام پاکستانی سوڈنٹ کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ یہ سی پیک جو گیم چینجر تھا اس کی طرح کہ بہت سے بن گئے چاب ہرپورٹ بن گیا اور بہت سے کوریڈور بنتے نظر آ رہے ہیں لیکن سی پیک وہی کا وہی کڑا اچھا چائنہ نے انڈیا سے اپنے ریلیشن بہتر کر لی ہے ٹریڈ بھی کرتا نظر آ رہا ہے اور آنے والے ٹائم میں ٹکنالوجی بھی شاید شیئر کرے گا یا ٹکنالوجی میں اور بھی مزید بہت سی چیزوں میں اپنے آپ کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر کریں گے ریلیشن ہم کیوں انڈیا سے ریلیشن بہتر کر لیتے ہیں یہ کوئنٹ ہے کہ اگر انڈیا ٹکنالوجی میں آگے جا رہا ہے ہم ریلیشن بہتر کریں ان سے سیکھیں ان کے ٹیچر سے سیکھیں ان کی ملک اوورال ہم سیکھیں اس کی سے اس کی بیچھے بھی ایک یہ وجہ ہے کہ پاکستان کا کرزہ ہی اتنا ہے کرزہ ہی اتنا ہے کہ جو کوئی بھی ملک مارے ساتھ ہے ریلیشن اچھا کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ تھوڑا ہا ریلیشن اچھا ہو گئے انہوں نے ہم سے بھی کرزہ مانگ لینا ایسے ہی ہے اب ہمیں پیچھے کر کے ایک خبر آئی تھی کہ کرزے کی کس تو تہارنے کے لیے ہم نے نیا کرزہ لیا تو اس میں ہم نے کیا ترقی کرنی ہے ہماری ٹیکنالوجی نے کیا ترقی کرنی ہے ہم ایک سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ ہونے کی ضرورتیں ہیں ایک آنا جانا ٹرانسپورٹ کا اتنا کھرچہ ٹرانسپورٹ کی طرح گورنمنٹ نے کوئی نہیں دیان دیا جو اسٹوڈنٹ کو کوئی نہیں ہم کھڑے ہیں نا پاکستان کا پانچ ماں بڑا سیٹی ہے اب آتی کے لیے ایسے ہی ہے جی ڈی پی کے ساتھ سے بھی اور کتنی یونیورسٹری ہیں گورنمنٹ کی کتنی ہیں ایک تو یہ کونسی ہے گورنمنٹ کی کونسی یونیورسٹی ہے بتائیں جی گورنمنٹ کی کوئی یونیورسٹی نہیں جس بچارے بچارے پڑھ کے تھوڑا سا آگے اور اس کو یہاں سے لہور جانا پڑھنا پڑھنے کے لی اسلام آبا جانا پڑھنا پڑھنے کے لی ساڑے سہولیاں اور پھر آم یہ بھی میں تھوڑا سا کلیر کرتا چلوں کہ پاکستان میں ایک سسٹم ہے کی ایسا نہیں ہے کہ میں نے اگر انٹر کر لیا ہے سیکنڈ ڈیئر کے میں نے اگزیم دے لیا ہے اس کے بعد میں لہور چلا جوں گا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں گا نہیں اس کے لیے بھی پھر آگے ایڈمیشن دینا پڑھتا ہے میرٹ ہوگا تو میرا ایڈمیشن ہوگا جیسے میں بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا میں نے یونیورسٹی سے ڈگری کی میں بھی گجنہ والا سی کیا ایسے یہ جو میرے بھائیں ہیں جس طریقے سے بھی یہ پڑھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے شہر میں یونیورسٹی نہیں ہے ہم کیا کریں ایسے ہی ہے میں نے دوبارہ ریسنڈی کالیج میں داخلہ لی ہے میں نے بھی پہلے چھوڑ دی تھی ریزن کیا تھی ریزن یہی تھی کہ اتنی کھجل خواری کر کے مجھے کالیج جانا پڑتا ہے میرے پاس پرائیویٹ ٹرانسپورٹ نہیں تھی صبح میں نے اٹھنا ہے پہلے آزا گھنٹہ پہلے مجھے گھر سے نکلنا پڑتا تھا کھجل خواری کر کے کالیج پہنچنا پڑتا تھا اگر میں دو سال کھجل خواری کر کے کالیج پارٹ بھی لیتا ہوں پھر مجھے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے آگے لوگوں اور جانا پڑھنا مجھے آپ یہ بتائیں ان سے میں نے سوال کی اب آپ سے کر رہا ہوں جیسے انہوں نے بولا پہلے تو آپ بتائیں آپ اس پیاس اگری کرتے ہیں کہ انڈیا ٹکنالوجی میں سب سے وہ آگیاں ان کی ٹری پوائنٹ سیون ٹریلین ان کی جی ڈی پی آر مارے اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن ہم ان سے دوستی کیوں نہیں کرتے تھے بس یہاں کے لوگ ہی ہندو کو سمجھتے نہیں ہیں وہاں کے لوگ بھی نہیں سمجھتے نام میں کچھ نہیں وہاں کے دیکھنا وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کروس برڈر ٹیرریزم یا یہ جو ایشوز ہیں انہیں ختم کرو ہم آپ سے ٹرے ٹریڈ کس نے بند کی انڈیا نے یا پاکستان پاکستان انڈیا کی طرف سے جو بھی ہوا ہے بند ہوا ہے پاکستان نے تو ہمیشہ دوستان نہیں ہاتھ بڑھایا ٹریڈ کس نے بند کی پاکستان پاکستان نے یہ جب کشمیر کا ایشو بنا تھا دوہزار انیس میں عالم عسیم رانحان صاحب کے دور میں تب کشمیر کے معاملے میں ٹریڈ ہم نے بند کر دی فائدہ کس کو نقصان کس کو ہوا ٹریڈ بند پاکستان کی بات ہے ٹیک ہو گیا کیا اللہ میں آپ کہنا چاہیں گے یا کوئی میسی گورمنٹ کو کیا دینا چاہیں گے ٹریڈ پہ آپ نے بات کی ہے ٹریڈ پہ پتا چلا گا تھا کہ پچھے پاکستان جتنی بھی دوسرے لوگ ملک سے ٹریڈ کرتا ہے وہ پاکستان یک نمسی میں کرتا ہے لیکن جب بھی ہم کو چیز دوسرے ملکوں سے لیتے ہیں تو وہ ڈالروں میں لیتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بندہ کیا کرے اب حکمران ہوا رہی اتنے کھانے پینے والے لوگ ہیں بڑی بات بتاؤں کچھ دن پہلے پانچ چھ دن پہلے برکس کی میٹنگ ہوئی ہے رشیہ میں چائنہ انڈیا اور اب ایران بھی میمبر ہے اور بھی ملک کنٹریز ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اپنی کرنسی میں جو اپنا ٹریڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ڈالر شالر کو ہم اگنور کر دیں گے پاکستان کیوں نہیں اس کا میمبر بنا میمبر بن جاتا تو آپ کا یہ گلہ دور ہو جاتا میمبر اس لیے نہیں بنا کیونکہ ہماری گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ہم ترقی کرے وہ گورنمنٹ اگر ایسے ہو جائے گا تو گورنمنٹ کا جو مارجن ہوتا ہے چاس پرسند مارجن ہوتا ہے ساٹھ پرسند مارجن کمیشن تو وہ ختم ہو جائے گا یا پھر اس کی دوسری ریزن ہی ہے کہ دوسرے کنٹریز ہمیں چاہتی نہیں اپنے ساتھ ملانا کہ کہیں وہ ہی بات ہے نہیں نہیں دوسرے کنٹریز کو کوئی کوئی ایشو نہیں ہماری حکمانی بہت جو ان سے سنسیر نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے آپ لاس میں کیا کہنا چاہیں گے بریکس کا جیسے آپ کو پتہ آ کر پاکستان بھی میمبر ہوتا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کنٹریز ملکہ ہماری ہیلپ کرتے ڈالر کو بائی کٹ کر دیتے اور ہم آکے بستری کی طرف جا سکتے ہیں دیکھیں کچھ سال پہلے چینہ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم سیرے بجلے لے لو بلکل سنا تھا تو پاکستان نے کہا کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ نہیں ہوا پاکستان اگر آج پاکستان میں پر یونٹ بات کریں کتنے کی بجلی ہے پر یونٹ ساٹھ ستر روپے کا یونٹ پاڑا ہے اگر آپ کی استعمال زیادہ وہ اس سے بھی اوپر پرائز چلے جاتی ہے یعنی ستر اسی روپے پر یونٹ اور انڈیا میں پر یونٹ پتا ہے کیا ہے اندازہ نہیں بیس کر پہ یونٹ ہوگا چوتہ آپ اتنا ہی چودہ سے بیس روپے ہوگا چلیں جی دیکھنے والے بتائیے گا جہاں سے بھی لوگ دیکھنا ہیں کہ آپ کے علاقے میں آپ کی ایریا میں پر یونٹ کیا میرے حیال سے چار سے پانچ روپے ہیں انڈیا میں ہے لیکن میں گلت بھی ہو سکتا ہوں پہلے کشمیر والوں نے درناب گھر رہے تھے جاتے ہم بھی ایسے کریں ہمارے بھی ہو سکتی نہیں ہوسکتی آپ کو لگتا ہے کہ ادھر پروٹیس کیا جائے گا بجلی سسی ہو جائے گی اس طرح کچھ بھی آپ کریں گے آپ کو گورمنٹ نے چھپ کروا دینا آپ نے اٹھایا جانا آرمی کرواتی ہے بھئی جو بھی کچھ بھی بول لیں کچھ بھی آپ کریں گے جو بھی آپ کریں گے ہاں ٹھیک ہے ایدھر آپ جتنی مردی ہوا لیں گے آپ کی باس کو دبایا جائے گا باس ایدھر یہی باقیسان ایسے لگ رہا تھا لو جی اب تو سزا ہوگی ہوگی اسلام آپ کا نام محمد اکرام بابر خوکر محمد اکرام بابر خوکر آپ کا نام محمد عظیم قادری آپ محمد فیصل دان قادری ٹھیک ہو گیا کیا کرتے ہیں سر آپ جی میں ایسے پلٹیکل ورکر ہوں ٹھیک ہے اور ٹی ایم ایل کیوں میری پارٹی ہے ٹھیک ہے اور بزنس بھی ساتھ کرتے ہوں گے اور الحمدللہ میں بزنس بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے سیدھا سوال پہ آتے ہیں ٹاپک پہ آتے ہیں مجھے بتائیں پاکستان ٹیکنالوجی میں کہاں کھڑا ہے آپ کے خیال سے اگر آپ سے کوئی پوچھے اور آپ تو ایک پولیٹیشن ہے تو آپ سے تو سوال بنتا ہے پوچھنا بنتا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کس جگہ پر کھڑا ہے بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں جی جو ہمارا ملک ہے وہ اسلام کے نام پر بن ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے باقی رہی بات کہ جو ہمارے ملک میں ایک جدت آ رہی ہے نا اس جدت میں ہم دنیا کی جدت سے بہت پیچھے ہیں ٹیک ہے اس کی سب سے ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں ٹیکنالوجی میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایزے ریاست اپنے لوگوں کو اپنی انجیوز کو اپنے کاروباری بزنسمن لوگوں کو پرموٹ نہیں کرتے ٹیک ہے ان کو سوالیات میسر نہیں کر رہے اس طرح آپ کے علم میں ٹیکسیز کی برمار ہے ٹیک ہے بجلی کے جو معاملات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں ٹیک ہے جبکہ دنیا کے دوسرے کنٹری سے اگر کمپیریزن کریں تو شاید ہم بہت ہی پیچھے نظر آئیں گے آپ پہلے تو یہ بتائیں کیا وجہ ہے آپ کے خیال سے کہ ہم ٹیک پہلے یہ بتائیں ٹیکنالوجی میں پاکستان کھڑا کہاں پہ ہے ٹیکنالوجی کی بات کر لیں ٹیکنالوجی کی بات کر لیں کہاں کھڑا ہے بہت آگے نکل گیا بہت پیچھے یا نارمل ہی ہے نہیں ہم لوگ تو بہت پیچھے ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو گار کی طرف جو گارڈ میں نمبر وان ہے جو گارڈ میں نمبر وان ہے ٹیک ہے اچھا اگر نیبر گنٹری کیا آپ کو میں یہ خبر بتا لگو شاید آپ لوگ سب ہی حران ہو جائیں کہ دنیا کا بہترین جو انسا ائر کرافٹ ہے نا سی ٹو نائنٹی فائف سی ٹیک ہے وہ انڈیا بنا چکا ہے پرا پر انہوں نے منفیکچنگ سٹارٹ کر دیا اس کی یعنی کہ وہ ہو اگر اس جگہ پہ آگئے ٹیکنالوجی میں ہم ایسی پوزیشن میں کہ ہم کبھی امریکہ سے لے رہے ہیں کبھی کسی سے لے رہے ہیں کبھی چائنا سے لے رہے ہیں کیا وجہ ہے بس بچہ یہ ہی ہے کہ ہم لوگ ہماری حکومت یہ پولٹیشن بیٹھے ہیں یا نا جواب دیں دیکھیں جی میں ارض کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت یا ہمارے ادارے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں ایک سسٹم دیا گیا ہے نا اس سسٹم میں بہت ساری خامیاں اگر تو وہ خامیاں آپ نہیں ٹھیک کرنی ہے نا آپ دیکھیں آپ بھی اگر یہی پولٹیشن بھی اگر سیاست دان بھی کہیں کہ سسٹم میں خامیاں تو آپ اسمبلی میں کس لیے جاتے ہیں جو سسٹم ہمیں دیا جا رہا ہے نا ہم ہم جو حکومت ہے نا ٹیک ہے کسی کی بھی حکومت آ رہی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرے اپنی اسٹیٹ کو بہتر کرے اپنے اداروں کو مضبوط کرے یہاں ڈیموکریسی کو مضبوط کرے یہاں جمہوریت تو ہے ہی نہیں جمہوریت کو برائے نام ہے آپ دیکھیں پوری دنیا میں جا چلے جہاں بھی جو میں میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں جہاں بھی جمہوریت ہے سی ٹو نائنٹی فائیف انہوں نے جو انسا ائرکرافٹ بنانے جا رہے ہیں پراپر منفیکشنگ اس کی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے بولا کہ دو سال کے اندر اندر ہم سپین کو یہ پہلا ائرکرافٹ بنا کے بلیور کر دیں گے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ دنیا میں ٹکنالوجی میں کہاں چلے گے کبھی ہم خبر سنتے ہیں جی وہ چاند پہ پہنچ کے کبھی ہم سنتے ہیں کہ دنیا کا بہترین ائرکرافٹ بنانے جا رہے ہیں کبھی ہم سنتے ہیں جی ٹیسلا وہاں آگیا ایفون وہاں آگیا پتہ نہیں کیا کیا وہاں آگیا ہمارے ساتھ ہی تو سفر سٹارٹ کیا تھا آج کدھر آپ دیکھیں کہ صرف انڈیا ہی نہیں اور انڈیا کے علاوہ اور بہت سارے ممالک ہیں جو ہمارے بعد آزاد ہوئے ہیں آج وہ کہاں پہ کھڑے ہیں کیا وجہ یہ ہے کہ ان کے انکو ایک سٹیٹ میں ایک سسٹم ہے جس کو سارے سب اپلائی کرتے ہیں جس طرح ایک قانون بنایا گیا ہے وہ سب نفالو کرنا ہے اسی طرح ان کی گورنمنٹ میں ان کی ریاست میں ٹھیک ہے جو سسٹم ہے نا وہ سب نے فالو کرنا اور اسی وجہ سسٹم فالو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کہ سابقا گورنمنٹ جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی وہ اگر کرائیسز میں آئی ہے ٹھیک ہے انہوں نے بولا کہ ہم بہتر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ایک گورنمنٹ جمہوریت میں پانچ سال کے لیے ہوتی ہے لیکن ہمارے ہی در تو آئیتا وہ پانچ سال پورے نہیں ہوئی ہے اوہی تو اس میں ایک ریجیم چینج آگئی وہ جو پیچھے کرائیسز سے وہ وہیں کھڑے رہ گئے آگے مزید آگے جو نیا ہے وہ نئے سرے لے کے آگے ساتھا الفاظ میں بات کریں لیکن بڑی ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں آپ لاس میں کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ایک ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل بات یہی ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر غرط علیم قرآن کو ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یہی وجہ یہی سباب ہے ہم اپنی لائن سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی ہے یہ جب سکندریہ فتح ہونے لگا تو حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صحابہ کے سپاہ سلار اور رات کے وقت ڈیوٹی پر تھے تو سکندریہ کا جو بادشاہ تھا اس نے بہت جناب سونا وہ بیجا ہنجی گدے کے اوپر لاد کر سوار کر کے بیجا تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے کہا یہ کافر ہمارا ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے اسے کیا خبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری نظر نے مٹی اور سونا برابر فرما دیا تو انہوں نے تو بلکل ہمیں نہیں جانا چاہیے اسلام کی اپنی ایک پاور ہے اور اسلام کو اپنی پاور کے ساتھ قائم کھڑا ہونا تو ہم ٹکنالوجی میں ہم کہاں دیں گے ہیں اسلام نے تو ٹکنالوجی دی ہے اصل لائن سے ہٹ گئے ہیں جو اسلام نے ٹکنالوجی دیا دیکھنے والوں کو بتائیں تاکہ پتا جبے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ شک بے شک جو آج ہم جہاز سے دور ہیں جہاز سے کتنا پیچھے ہیں اس طرف آتے ہی نہیں ہیں اور بلکل تو قرآن یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو تلوار عطا فرمائی ہے بدر کے میدان میں صحابی رسول کو نبی پاک علیہ وسلم نے تلوار دی فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کریں اللہ اکبر اور آج تو جناب معاملہ ایسا بنا ہے جس طرح آپ حضرت صاحب سے اسوال کر رہے تھے نا کہ یہ جہاد یا دیگر جو چیزیں جو قوانین یا اسلام نے جو فرائز یہ ٹیکنالوجی میں تو ٹیکنالوجی وہ اپنی جگہ پر درست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو آپ ٹیکنالوجی کا سوال کر رہے نا اس پر میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی تاریخ پڑھے دنیا کی تاریخ پڑھ لیں آپ دیکھیں ابن حیثم کہاں سے آیا اچھا البرونی کہاں سے آیا ٹیک ہے الخوارزمی کہاں سے آیا ٹیک ہے وہ کون لوگ تھے یہ تو آپ نے ہسری بتا دی نہیں وہ میرے بات سنے نا اچھا نہیں نہیں وہ کون تھے یہ موبائل آپ کے ہیں جدت تھی یہ موبائل آپ کے ہیں جی اچھا چلے میں ارد کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جدت کہاں سے دیکھیں ابن حیثم سے پہلے کسی کو علم بسارت کا علم نہیں تھا ٹیک ہے تو ابن حیثم نے کیا پڑھا قرآن پڑھا نا جو حضرت صاحب فرما رہے تھے اگر اسلامی نکتہ نظر میں آپ دیکھیں تو ہمارے اسلام ہمارے قرآن ہماری حدیث میں سارا کچھ ہے اسلام کلمے کی بنیاد پر جب ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر بن سکتا ہے تو کلمے کی بنیاد پر نظام مصطفیٰ کے سسٹم کے اندر یہ نظام چل بھی سکتا ہے اور اگر چلے گا اس میں کوئی سیاسی کو مذہبی کی بات نہیں ہے ہم سب مسلمان سیاست میں بھی مسلمان ہیں اور اپنا مذہبی طور پر بھی ہمارمدللہ کلمہ گو پڑھنے والے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اگر اس ملک کو جس طرح اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے اسی طرح اسلام کی بنیاد پر چلایا جائے نظام مصطفیٰ اس میں لائے جائے تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے یہ دنیا کی کئی ممالک سے آگے ترقی بھی کرے گا اور اجادات بھی کرے گا اور اس ٹیکنالوجی میں بھی آگے جائے گا آپ دیکھیں اگر یہاں پر ایک ریاست پاکستان کے اندر اگر وہ عرفہ نامی بچی عرفہ کریم وہ چند سالوں کی بچی وہ سافٹ ویئر میں کس مقام پر تھی اور دنیا میں وہ پہلے نمبر پر آئی ہے یہاں کوئی ٹیکنالوجی کی کبھی نہیں ہے صرف ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے ریاست ہماری فیل ہے ادارے ہمارے فیل ہیں کیوں کھچاتا نہیں میں لگے ہوئے سیاست میں لگے ہوئے نہ ہر بندے کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے ہر ادارے کو اپنے دائرے میں اپنے اپنی ڈومین میں اپنی ڈومین میں رہ کر وہ اپنا کردار دا کرے تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی بھی کرے گا اور بہتری بھی آگے اس لیے میں اسے یہی پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں آگے چلتا ہوں لاس بس ان سے ایک کیونکہ وہ بات ان کی بیچ میں رہ گئی تھی اس کے بعد آپ کھانا سٹارٹ کر دیں مجھے بتائیں انہوں نے جو ابھی اگزمپل دی بہت سے سائنس دانوں کے نام بتائیں ابھی مجودہ مجھے بتائیں کیا سمجھتے ہیں دنیا میں جو یہ میں موبائل کی اگزمپل دے تھا پاکستان میں کیوں نہیں ہم کیوں نہیں بنا رہے ٹکنالوجی میں مگر ہم بات کریں آج ہم کیوں نہیں بنا رہے کیا وجہ سمجھتے ہیں آج مسلمانوں میں وہ جذبہ نہیں رہا نہیں مسلمانوں میں جذبہ ہے اور مزید اس کو اجاگر کرنا چاہیے اور وہ ایسے ہوگا کہ ہم اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں ہم اپنے اوپر نافذ کریں پاس انہیں نہیں وہ ظاہر ہے جو غیر مسلم ہو دور ہے ہم جو اسلام کے مطابق عمل کریں گے قرآن میں پاک پڑھیں گے تلاوت کریں گے اور قرآن پاک کے جو رموز ہیں اور یہ دیکھیں آپ حال ہی میں دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں یا دیگر ہمارے اللہ حضرت امام آل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ہیں اور ڈاکٹر عبدالقدیر خود کہتا ہے کہ جنہوں نے یہ سائنس کو یعنی کہ اسلام نے جو بتایا اس کے مطابق کیا ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر بس وہ تو دیکھیں یہاں پاکستان میں ایسا ہی ہے یہ ایک تاندنی تاند پوری بگری ہوئی ہے تو وہ کب دروس ہوگی یہ کوئی پتہ نہیں چلیں جی اچھا لگا میں تو چاہتا تھا مزید گاب شپ کیجئے لیکن ان کا کھانا آگیا نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت کھانا آگیا آئیے کسی سے بات کریں بہت اچھا ہے اپنے نماز کی پبندی کریں سنت رسول یہ مکمل دے دو بزنس میں آنا ہے کاروباری ہیں تو آپ بھی ہنی سنت رسول سے جائیں نماز کی پبندی کریں اپنا ہمارا جو اور ہم سب مل کے پاکستان کو آکے بڑھیں آئیں جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا اگر میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنی گلتیوں کو جاننا ہے اپنے آپ کو آویر کرنا ہے یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کہاں پہ جا پہنچی ہے مظلوب آج اگر ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ نیبر کنٹری کہاں پہ ہے میں یہ بھائی کو کریٹی سائز نہیں اوورال بات کروں گا آج ہم یہی کہیں گے کہ وہ ٹکنالوجی میں کہاں پہ بھی چلے جائیں ہم جو ان سے ہے جذبے میں یا ہم اپنا جذبے میں ان سے آکے ہیں تو شاید اس سے دنیا ہسے گی ادروائز اور کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہوگا یہ میری پرسنل اپینین تھی آپ اسے اگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈیس اگری بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے پیس آؤٹ اللہ حافظ